موسیقی قبیلہ غسان کا سردار عالی حرقل کے سامنے بیٹھا تھا اسے حرقل کی فوج کشی کی اطلاع ملی تھی تو وہ بشکیمت تہائف اور اپنے قبیلے کی بے حسین دس بارہ لڑکیاں لے کر حرقل کے استقبال کو جلا گیا اب ان لڑکیوں میں سے دو تین حرقل کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی حرقل نے کہا تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے غسان کے سردار عالی نے کہا میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار شرابیل بن عمر نے مدینہ کے علچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا اسے موتہ میں ہی قتل کر دیا حرقل نے پوچھا کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے علچی کے قتل کا انتقام لینے آئیں سردار عالی نے کہا ان کی طاقت کم ہے اور جرت زیادہ ان لوگوں پر محمد کا جادو سوار ہے پہلے پہل مجھے ان کے متعلق اطلاعیں ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہیں دی مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی میں نے سنا ہے کہ محمد اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے ہر قل نے ایک لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیتے ہوئے پوچھا تم کیا چاہتے ہو سردار علیہ نے کہا بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کے لیے بھی میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے آپ اپنے ملک سے دور ہیں اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا جہاں کا بچہ بچہ آپ کا دشمن ہے ہر قل نے مسکرا کر پوچھا کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو غصان کے سردار علیہ نے کہا اگر یہ دھمکی ہے تو میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں میں آپ کو واپس کی لڑائی کے نتائج بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے اس کا فائدہ مدینے والوں کو ہوگا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا مفتوحہ علاقہ بھی آپ کا ہوگا میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کر دیں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے شہنشاہ ہر قل نے کہا میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں سردار علیہ نے کہا پھر اپنی فوج کو حکم دے دیں کہ غصان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں ہر قل نے کہا دے دوں گا ہمیں مدینے والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے ہم مدینے کی طرف بڑھیں گے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا مدینے کے تین ہزار مجاہدین مدینے سے بہت دور نکل گئے تھے متح سے کچھ فاصلے پر مان نام کا ایک مقام تھا وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے تین چار مجاہدین کو قریب سے شتر سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے وہ جو خبر لائے تھے وہ اچھی نہیں تھی وہ دور آگے چلے گئے تھے پہلے انہیں غصان کے دو کمبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے دونوں کمبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدہ تھا یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا مجاہدین بھی وہی رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بس راجہ رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا یہیں سے واپس چلے جاؤ روم کے بادشاہ ہر قل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتاں چلا رہا ہے تم سے اونٹ اور مال و دالت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں پھر ہر قل کی فوج کشی کی باتیں ہوتی رہیں پتا چلا کہ انہوں نے ہر قل کی فوج دیکھی نہیں صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہے ہیں ان کمبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہر قل کے مطالق صحیح صورتحال معلوم کریں یہ بہت بڑا خطرہ تھا مجاہدین آر آگے چلے گئے انہیں غسان کی ایک بستی نظر آگئی وہ بستی میں چلے گئے بتایا کہ وہ بس راجہ رہے ہیں مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آو پھگت کی وہاں سے انہیں صحیح اطلاع ملی صحیح صورتحال یہ تھی کہ ہر قل اور قبیلہ غسان کے درمیان معاہدہ تیپا گیا تھا قبیلہ غسان نے اپنی فوج ہر قل کی فوج میں شامل کر دی تھی اور دونوں فوجوں کا رخ مدینہ کی طرف تھا مورخوں نے ہر قل کی فوج کی تعداد ایک لاکھ اور ایک لاکھ غسان کی فوج کی تعداد لکھی ہے لیکن بعض مورخ اس سے اتفاق نہیں کرتے وہ دونوں فوجوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ بتاتے ہیں باہرحال مدینہ کی اسلامی فوج کی تعداد سب نے تین ہزار لکھی ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر ہم واپس چلے گئے تو یہ ہر قل اور غسان کے لیے دعوت ہوگی کہ بے دھڑک مدینہ تک چلے آؤ ہم دشمن کو یہیں پر روکیں گے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہم اتنی تھوڑی تعداد میں اتنے بڑے لشکر کو روک سکیں گے جعفر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کون سے میدان میں ہم تھوڑی تعداد میں نہیں تھے اگر ہم مل کر کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تو ہم میں سے کوئی مدینہ چلا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام لے آئے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اتنا وقت ضائع نہیں کر سکتے دشمن ہمیں اتنی محلت نہیں دے گا خدا کی قسم میں دشمن کو یہ تاثر نہیں دوں گا کہ ہم اس کے لشکر سے ڈر گئے ہیں بن رباہہ کھڑے ہوئے اور اپنے مجاہدین کو اکٹھا کر کے اتنے جوشیلے لہجے میں خطاب کیا کہ تین ہزار مجاہدین کے نارے زمین و آسمان کو ہلانے لگے وہ بولے جانے قربان کر کے زندہ رہنے والوں کے لیے مثال قائم کر جائیں گے یہ مت بھولو کہ غصان کی فوج میں عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے عیسائی اپنے مذہب کی خاطر لڑیں گے سپاسالار زید بن حارسان نے آگے کو کوچ کا حکم دے دیا مورخین لکھتے ہیں کہ مجاہدین اسلام نے اپنے آپ کو بڑے ہی خطرناک امتحان میں ڈال دیا ہر قل اور غصان کے سردار عالیٰ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مدینے سے چند ہزار نفری کی فوج اپنے علچی کے قتل کا انتقام لینے آ رہی ہے مجاہدین کو کچل ڈالنے کے لیے ہر قل اور غصان کے لشکر آ رہے تھے مجاہدین بڑھتے چلے گئے اور بلقا پہنچے انہیں اور آگے جانا تھا لیکن غصان کی فوج کے دو دستے جن کی تعداد مجاہدین کی نسبت تین گناہ تھی راستے میں حائل ہو گئے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے مجاہدین کو دور ہی روک لیا اور ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر علاقے کا جائزہ لیا انہیں یہ زمین لڑائی کے لیے موضوع نہ لگی دوسرے سالاروں سے مشورہ کر کے زید بن حارسہ مجاہدین کو پیچھے لیا ہے غصان کی فوج نے اسے پسپائی سمجھ کر مجاہدین کا تاقب کیا زید رضی اللہ عنہ مطاہ کے مقام پر رک گئے فوراً اپنے مجاہدین کو لڑائی کی ترتیب میں کر لیا انہوں نے فوج کو تین حصوں میں ترتیب دیا دائیں اور بائیں پہلو اور قلب دائیں پہلو کی کمان قطبہ بن قطاوہ کے پاس اور بائیں پہلو کی عبایا بن مالک کے ہاتھ تھی زید رضی اللہ عنہ خود قلب میں رہے زید بن حارسہ نے بڑی بلند آواز سے مجاہدین کو للکارا اللہ کے سچ نبی کے عاشقو آج ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم حق کے پرستار ہیں آج باطل کے نیچے سے زمین کھینچ لو اپنے سامنے باطل کا لشکر دیکھو اور اس سے مت ڈرو یہ لڑائی طاقت کی نہیں یہ جرت جذبے اور دماغ کی جنگ ہے میں تمہارا سپاہ سالار بھی ہوں اور علم بردار بھی دشمن کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ تم اس میں گم ہو جاؤ گے لیکن اپنے ہوش گم نہ ہونے دینا ہم اکٹھے لڑیں گے اور اکٹھے مریں گے زیادہ نے علم اٹھا لیا دشمن کی طرف سے تیروں کی پہلی بوچھاڑ آئی زیادہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین کے دائیں اور بائیں پہلو پھیل گئے اور آگے بڑھے یہ آمن سامنے کا تصادم تھا مجاہدین دائیں اور بائیں پھیلتے اور آگے بڑھتے چلے گئے اور زیادہ رضی اللہ عنہ نے قلب کو آگے بڑھا دیا وہ خود آگے تھے وہ خود آگے تھے علم بھی سپاہ سالار زید بن حارسہ کے پاس تھا اس لیے دشمن انہی پر تیر برساتا اور حلے بول رہا تھا زید رضی اللہ عنہ کو تیر لگ چکے تھے جسم سے خون بہ رہا تھا لیکن انہوں نے علم نیچے نہ ہونے دیا اور ان کی للکار خاموش نہ ہوئی علم اٹھاتے ہوئے وہ تلوار بھی چلا رہے تھے پھر ان کے جسم میں برچیاں لگیں آخر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور شہید ہو گئے علم گرتے ہی مجاہدین کچھ بدل ہوئے لیکن جعفر ابن ابی طالب نے بڑھ کر علم اٹھا لیا علم اوپر کر کے بڑی اونچی آواز میں بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدائیو خدا کی قسم اسلام کا علم گر نہیں سکتا اور انہوں نے زید بن حارسہ کی جگہ سنبھال لی مجاہدین لشکر کفار میں گم ہو گئے تھے لیکن ان کا جذبہ قائم تھا ان کی للکار اور ان کے نعرے سنائی دے رہے تھے سالار سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے ان کا علم بلند تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد علم گرنے لگا علم گرتا تھا اور اٹھتا تھا عبداللہ بن رواحہ نے دیکھ لیا سمجھ گئے کہ علم بردار زخمی ہے اور اب وہ علم کو سنبھال نہیں سکتا علم بردار سپاہ سالار خود تھا یہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے عبداللہ بن رواحہ ان کی طرف توڑے ان تک پہنچنا ممکن نہیں تھا عبداللہ رضی اللہ عنہ جعفر رضی اللہ عنہ تک پہنچے تھے کہ جعفر گر پڑے ان کا جسم خون میں نہا گیا تھا جسم پر شاید ہی کوئی ایسی جگہ تھی جہاں تلوار یا برچھی کا کوئی زخم نہ تھا جعفر رضی اللہ عنہ گرتے ہی شہید ہو گئے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پرچم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگا کر مجاہدین کو بتایا کہ انہوں نے علم اور سپاہ سالاری سنبھال لی ہے یہ دشمن کی فوج کا ایک حصہ تھا جس کی تعداد دس سے پنترہ ہزار تک تھی یہ تمام تر نفری غصانی عیسائیوں کی تھی جو اس مارکے کو مذہبی جنگ سمجھ کر لڑ رہے تھے اتنی زیادہ تعداد کے خلاف تین ہزار مجاہدین کیا کر سکتے تھے لیکن ان کی قیادت اتنی دانشمند اور اسکری لحاظ سے اتنی قابل تھی کہ اس کے تحت مجاہدین جنگی طریقے اور سلیقے سے لڑ رہے تھے ان کا انداز لٹھ بازوں والا نہیں تھا اس انتشار اور دشمن کے دباؤ اور زور سے گھبرا کر مارکے سے نکل گئے لیکن وہ بھاگ کر کہیں نہیں گئے قریب ہی کہیں موجود رہے باقی مجاہدین انتشار کا شکار ہونے سے یوں بچے کہ وہ چار چار پانچ پانچ اکٹھے ہو کر لڑتے رہے جنگی مبسری نے لکھا ہے کہ غصانی مسلمانوں کی اس افرطفری کی کیفیت سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھا سکے جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اتنی بے جگری سے اور ایسی مہارت سے لڑ رہے تھے کہ غصانیوں پر ان کا روبتاری ہو گیا وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا بکھر جانا بھی ان کی کوئی چال ہے مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالاروں اور کمانداروں نے اس صورتحال کو یوں سنبھالا کہ اپنے آدمیوں کو مارکے سے نکالنے لگے تاکہ انہیں منظم کیا جا سکے اس طوران علم ایک بار پھر گر پڑا تیسرے سپاہ سالار عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے اب کے مجاہدین میں بدلی نظر آنے لگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تین سالار مقرر کیے تھے اب مجاہدین کو سپاہ سالار خود مقرر کرنا تھا علم گرہ ہوا تھا جو شکست کی نشانی تھی ایک سرکردہ مجاہد ثابت بن ارقم نے علم اٹھا کر بلند کیا اور نعرہ لگانے کے انداز سے کہا اپنا سپاہ سالار کسی کو بنا لو علم کو میں بلند رکھوں گا میں ثابت بن ارقم مورخ ابن ساد نے لکھا ہے کہ ثابت رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سپاہ سالاری کے قابل نہیں سمجھتے تھے اور وہ مجاہدین کی رائے کے بغیر سپاہ سالار بننا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ تین سالار اگر شہید ہو جائیں تو چوتھے سپاہ سالار کا انتخاب مجاہدین خود کریں ثابت رضی اللہ عنہ کی نظر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر پڑی جو قریب ہی تھے مگر خالد رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہوئے ابھی تین ہی مہینے ہوئے تھے اس لئے انہیں اسلامی معاشرت میں ابھی کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی ثابت رضی اللہ عنہ خالد رضی اللہ عنہ کے عسکری جوہر اور جذبے سے واقف تھے انہوں نے علم خالد رضی اللہ عنہ کی طرف پڑھایا بولے بے شک بولے بے شک اس رتبے کے قابل تم ہو خالد ہر طرف سے آوازیں بلند ہونے لگیں خالد خالد ہمارا سپاہ سالار ہے خالد رضی اللہ عنہ نے علم ثابت رضی اللہ عنہ سے لے لیا غسانی لڑت رہے تھے لیکن ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے خالد رضی اللہ عنہ کو پہلی بار آزادی سے قیادت کے جوہر دکھانے کا موقع ملا انہوں نے چند ایک مجاہدین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور ان سے قاسدوں کا کام لینے لگے خود بھی بھاگ دار کرنے لگے لڑتے بھی رہے اس طرح انہوں نے مجاہدین کو جو لڑنے کے قابل رہ گئے تھے یک جا کر کے منظم کر لیا اور انہیں پیچھے ہٹا لیا غسانی بھی پیچھے ہٹ گئے اور دونوں طرف سے تیروں کی بوچھاڑیں برسنے لگیں فضا میں ہر طرف تیر اڑ رہے تھے خالد رضی اللہ عنہ نے صورتحال کا جائزہ لیا اپنی نفری اور اس کی کیفیت دیکھی تو ان کے سامنے یہی ایک صورت رہ گئی تھی کہ مار کا ختم کر دیں دشمن کو کمک بھی مل رہی تھی لیکن خالد رضی اللہ عنہ پسپا نہیں ہونا چاہتے تھے پسپائی بجا تھی لیکن خطرہ یہ تھا کہ دشمن تاقب میں آئے گا جس کا نتیجہ مجاہدین کی تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا خالد رضی اللہ عنہ نے سوچ سوچ کر ایک دلیرانہ فیصلہ کیا وہ مجاہدین کے آگے ہو گئے اور غسانیوں پر حلہ بول دیا مجاہدین نے جب اپنے سپاہ سالار اور اپنے علم کو دیکھا تو ان کے حاصلے ترو تازہ ہو گئے یہ حلہ اتنا دلیرانہ اور اتنا تیز تھا کہ کسیر تعداد غسانی عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے مجاہدین کے حلے اور ان کی ضربوں میں قہر تھا مورخ لکھتے ہیں اور حدیث بھی ہیں کہ اس وقت تک خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹ چکی تھی خالد رضی اللہ عنہ دراصل غسانیوں کو بکھیر کر مجاہدین کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے اس میں وہ کامیاب رہے انہوں نے اپنے اور مجاہدین کے جذبے اور اسلام کے عشق کے بلبوتے پر یہ دلیرانہ حملہ کیا تھا حملے اور حلے کی شدت نے تو پورا کام کیا لیکن غسانی مجاہدین کی غیر معمولی دلیری سے مروب ہو گئے اور پیچھے ہٹ گئے ان میں انتشار پیدا ہو گیا تھا اس کے ساتھ ہی مجاہدین کے دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قطاوہ نے غسانیوں کے قلب میں خس کر ان کے سپاہ سالار مالک کو قتل کر دیا اس سے غسانیوں کے حوصلے جواب دے گئے اور وہ داداد کی افراد کے باوجود بہت پیچھے چلے گئے اور منظم نہ رہ سکے خالد رضی اللہ عنہ نے اسی لیے یہ دلیرانہ حملہ کروایا تھا کہ مجاہدین کو تباہی سے بچائے جا سکے وہ انہوں نے کر لیا اور مجاہدین کو واپسی کا حکم دے دیا اس طرح یہ جنگ ہار جیت کے بغیر ہی ختم ہو گئی جب مجاہدین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے میں پہلے ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ مجاہدین پسپاہ ہو کر آ رہے ہیں مدینے کے لوگوں نے مجاہدین کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ بھاگ کر آئیں خالد رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مارکے کی تمام رویداد پیش کی لوگوں کے تانے بلند ہوتے جا رہے تھے آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا خاموش ہو جاؤ یہ میدان جنگ کے بھگوڑے نہیں یہ لڑ کر آئیں ہیں اور آئندہ بھی لڑیں گے خالد اللہ کی تلوار ہے ابن حشام واقدی آر مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ خالد بن ولید کا خطاب بن گئے سیف اللہ اللہ کی تلوار اللہ کی شمشیر اس کے بعد یہ شمشیر اللہ کی راہ میں ہمیشہ بین نیام رہی قبیل قریش کا سردار عالی ابو سفیان جو کسی وقت للکار کر بات کیا کرتا تھا اور مسلمانوں کے گروہ کو محمد کا گروہ کہہ کر انہیں پلے ہی نہیں بانتا تھا اب بچھ کر رہ گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد تو ابو سفیان صرف سردار رہ گیا تھا یوں لگتا تھا جیسے جنگ و جدل کے ساتھ اس کا کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں عثمان بن طلحہ اور عمر بن العاص جیسے ماہر جنگجو بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے تھے اس کے پاس ابھی اکرمہ اور صفوان جیسے سالار موجود تھے لیکن ابو سفیان صافتار پر محسوس کرنے لگا تھا کہ اس کی یعنی خریش کی جنگی طاقت بہت کمزور ہو گئی ہے اس کی بیوی ہند نے ایک روز اسے کہا تم بزدل ہو گئے ہو ابو سفیان تم مدینے والوں کو محلت اور موقع دے رہے ہو کہ وہ لشکر اکٹھا کرتے چلے جائیں اور ایک روز آ کر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں ابو سفیان نے مایوسی کے عالم میں کہا میرے ساتھ رہی کون گیا ہے ہند ہند نے کہا مجھے اس شخص کی بیوی کہلاتے شرم آتی ہیں جو اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے مقتولین کے خون کا انتقام لینے سے ڈرتا ہے ابو سفیان نے کہا میں قتل کر سکتا ہوں میں قتل ہو سکتا ہوں میں بزدل نہیں درپوک بھی نہیں لیکن میں اپنے وعدے سے نہیں پھر سکتا کیا تم بھول گئی ہو کہ ہدیبیا میں محمد کے ساتھ میرا کیا معاہدہ ہوا تھا اہل قریش اور مسلمان دس سال تک آپس میں نہیں لڑیں گے اگر میں معاہدہ توڑ دوں اور میدان جنگ میں مسلمان ہم پر غالب آ جائیں ہند نے کہا تم مت لڑو قریش نہیں لڑیں گے ہم کسی اور قبیلے کو مسلمانوں کے خلاف لڑا سکتے ہیں ہمارا مقصد مسلمانوں کی تباہی ہے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑنے والوں کو درپردہ مدد دے سکتے ہیں ابو سفیان نے کہا قریش کے سوا کون ہے جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی جررت کرے گا متاہمے ہر قل اور غسان کے ایک لاکھ کے لشکر نے مسلمانوں کا کیا بگاڑ لیا کیا تم نے سنا نہیں کہ ایک لاکھ کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین ہزار تھی میں اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے کسی قبیلے کی مدد کے لیے جانے کی اجازت نہیں دوں گا ہند نے غزبناک لہج میں کہا مت بھولو ابو سفیان میں وہ عورت ہوں جس نے عہد کی لڑائی میں حمزہ کا پیٹ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکالا اور اسے چبایا تم میرے خون کو کس طرح تھنڈا کر سکتے ہو ابو سفیان نے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہت لاکر کہا تم نے حمزہ کا نہیں اس کی لاش کا پیٹ چاک کیا تھا مسلمان لاش یہ نہیں ہیں اور وہ جو کچھ بھی ہیں خدا کی قسم میں معاہدہ نہیں توڑوں گا ہند نے کہا معاہدہ تو میں بھی نہیں توڑوں گی لیکن مسلمانوں سے انتقام ضرور لوں گی اور یہ انتقام بھیانک ہوگا قبیلہ قریش میں غیرت والے جنگجو موجود ہیں ابو سفیان نے پوچھا آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو ہند نے کہا تمہیں جلدی پتا چل جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری اپیسوڈ پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا مت بھولیے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ